اسلامی سکولرز کے پیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کو پیدا کیا آج کے یہ پٹواری حساب و کتاب رکھنے والے جالی پن کرنے والے لکھتے ہیں کہ جناب بیت اللہ بھی انڈیا کا ہے ان کو دے دو وہ بوت پرستے ہیں لہذا اس میں بوت تھے ہم نے کیا کرنا ہے جناب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دماغی خلل ہو تاریخ سے نعاشنائی ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا بولنے والا بول لیتا ہے اور کسی نے کہا تھا جملہ اگرچہ سخت ہے ہر بھونکنے والے کتے کے موں میں پتھر یا وٹا نہیں دیا جاتا بولنے دیا جائے کیا آپ کی حمایتیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صرف غیروں سے ہیں کیا ملتا ہے آپ کو ان سے کیا دیتے ہیں وہ آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے دوسرا اڑتا ہے جناب بیت المقدس اہمہ ہی رولا پایا ہے کشمیر ایسے ہی پھڑا ہے سارا کچھ ہی تمہارا پھڑے میں ہے ایک دن تمہارے گھر کی اوپر تمہارا ہمسایہ دعویٰ کرے تو دے دیجئے گا پھر تو زندگی بر جنگ لڑتے ہو کل کوئی بیٹی پہ دعویٰ کرے وہ بھی حوالے کر دیجئے گا کل کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب جو آپ کی اہلیہ ہے پہلے میری منگ تھی اور میری محبوباتی دے دیجئے کہنے والے نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے کوئی تقاضے ہوتے ہیں لیکن افسوس یہ جاتی رہی ہے ہم اس قدر بے حص ہو گئے ہیں بے ضمیر ہو گئے ہیں لا شعور ہو گئے ہیں اپنی ہی تاریخ سے کتنی زندگی دو قومی نظریہ پڑھا ہے یہ سارے نساب یہ ساری کتابیں ساری تحریریں یہ ساری جنگیں یہ لہو یہ آزادی کی جنگ یہ قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی قربانیاں عزتوں کی قربانیاں وہ نیلم و جہلم کا سرخ ہو جانا وہ چناب کا سرخ ہو جانا وہ راوی کا سرخ ہونا یہ ہمیں بھول گیا ہمارے اباؤ جداد کی قربانیاں بھول گئیں کہ جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی ایک ہی خواہش تھی چلیں کوئی ایسا خطہ ملے باقی لوگ کرتے نہ کرتے تم تو اس لیے بنے ہو تمہارا ملک اس لیے بنا ہے ہجرتیں اس لیے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے ہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت وحدہ علیہ شریک کی عبادت ممکن نہیں ہو پتا اللہ تعالی جس جانور کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اس کو اپنا علا مانتے ہیں ہم گائے کو حلال سمجھ کے جب زبا کرنے لگتے ہیں ملکیت اللہ کی ہے تو وہاں انسانوں کو زبا کر دیا جاتا ہے ہم دو قومی نظریہ بھی بھول گئے بیت اللہ کے مالک کونے بھول گئے بیت المقدس کے اصلی وارث کونے بھول گئے تو آئیے یہ اپنا ماضی تھوڑا پڑھ لیجئے تاریخ ذہن میں رکھ لیجئے یہ انیس مرتبہ تہہ تیغ ہوا ہے تہہ سنیس ہوا ہے ملیا میٹ ہوا ہے اینٹ سے اینٹ بجیے اور اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑا ہوتا کب عیسائیوں نے کب یہودیوں نے کب نکالا کب پچھاڑا کیا کیا ہوا اس تاریخ کے بعد ذرا لوٹیے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے تشریف لائے تین سو ساٹھ بطے ہیں اللہ تعالی نے اکیس سال ان بطوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا محبوب کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اکیس سال چالیس سال نبوت کے تیرہ سال مکی زندگی کے اور پھر آٹھ سال مدنی زندگی کے تیرہ اور آٹھ اکیس چالیس وہ ایڈ کر لیں میرے محبوب کی عمر اک سٹھ سال ہو گئی ہے انہی بطوں کو دیکھتے ہوئے مگر ایک دن بھی میرے محبوب نے ان بطوں کو پوجا نہیں ہے یہ ذہن میں خیال نہیں آیا یہ شک نہیں آیا یہ شبہ نہیں آیا کہ یار آخر اللہ کے گھر میں پڑے ہیں کوئی ویلیو ہوگی تو پڑے ہیں آخر کوئی ان کا تعلق ہے قبضہ ہے تو بیٹھے ہیں نا یا ایوہ المدسر کم فانذر وربک فکبر پہلی دعوت میں پہلے پیغام میں جو رب نے وہی اتاری تھی اعلانیہ طور پہ بتا دیا کہ یہ جالی ہیں جھوٹے ہیں من گھڑتے ہیں اللہ کی توحید کی فرنچائز پہ ان کا اس وقت قبضہ ہے اللہ نے بڑا ہے بڑا ہونا ہے یہ سہر ٹوٹنا ہے ان بتون پاش پاش ہونا ہے اور شرک ختم ہونا ہے اللہ کی توحید نے قائم ہونا ہے کامیابی تب ہی ملنی ہے پہلی دعوت فاران کی جوٹی پہ مگر اس کے بعد وجود بھی اکیس سال انہیں کہا کچھ نہیں ہے ہاتھ نہیں لگایا ویسے ان کی خبریں دی ہیں کہ جھوٹے ہیں حقیقی رب کی خبر دی ہے کل ہو اللہ احد وہ اللہ ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے لم یلد بیوی بچے نہیں ہیں ولم یولد ماں باپ نہیں ہیں ولم یکل نہ ہو کفون احد یہ ود سے لے کے ود سے لے کے سوا سے لے کے یغوز سے لے کے نصر سے لے کے نائلہ سے لے کے اوئے لوگو یہ لات منات عزہ عبل سے لے کے یہ کوئی بھی رب کا شریک نہیں ہے یہ رب کے شریک نہیں ہے سانی نہیں ہے کبزہ ہی نکا وہاں رہ کے بھی محبوب سجدہ کسے کر رہے ہیں اللہ کو بیت اللہ میں قیام کسے کسے کر رہے ہیں اللہ کے لیے رکو کسے کر رہے ہیں اللہ کے لیے سجدے مناجات کسے لیے ہیں اللہ کے لیے تشاہد میں دھرنے اور یہ انگلی کا ہلانا اعلان تھا یہ تین سو ساٹھ کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے وہی حقیقی سبق کیا دیا کہ پہلے لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارو اور جو دلوں میں بوت ہیں وہ نکالو افسوس کے آج افسوس کے آج میرے اور آپ کے دلوں کے بوت عرب کے بوتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں برادری کا بوت نفرت کا بوت کینے کا بوت بغز کا بوت لوگوں گنتے چلے جائیے چگلی کے بوت کاروباری ہونے کے ناتے میں امیر یہ غریب یہ والے بوت ہمارے ہاں سٹیٹس کا بوت عودے اور رتبے جہو مقام کا بوت سیادت اور قیادت کے بوت اور فرقوں کے بوت گروہوں جماعتوں کے بوت کون کون سا بوت نہیں ہے جو ہم نے پالا نہیں اور میرے محمد اور محبوب نے اکیس سالوں میں اسے توڑا نہیں وہ بوت کہیں بھی تھا پہلے توڑا ہے پھر آ کر کے آٹھ ہجری کو میرے اور آپ کے مرشد نے علیہ السلام نے مکہ کو فتح کر آئے اور مکہ فتح کر کے پھر جا کر کے ان بوتوں کو ہاتھ لگایا اور توڑا وگر نہ پیغمبر کا ایک پنچ کافی ہوتا ہے چار ہزار پہلوانوں کی طاقت اکٹھی کی جائے اللہ نے اتنی ایک پیغمبر کے مکے میں طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف اوپر مو اٹھا دیتے یوں ہاتھ اٹھا دیتے جو رب ہاتھ اٹھانے پہ یا صرف چیرہ اٹھانے پہ کبلا بدل دیتا ہے آپ کا کیا خیال تھا بیت اللہ صاحب نہیں ہو سکتا تھا فرشتے آ کے نہیں رب فرشتوں سے یہ کام کروا سکتے تھے لیکن ذمہ داری تھی کہ تیاری کرو ہوش پکڑو ایمان بناو بت نکالو تربیت لو صفائی کرو تزکیہ کرو تعلیمات کلو پیروی کرو عصوہ مانو قدوہ مانو اور صرف گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی بنو ہے زرف ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ اگر کمزور سے کمزور تر رہتے چلے جاؤ گے اور صرف دعاؤں اور مناجات تک رہو گے تو پھر یاد رکھیے گا ہے تقدیر کے قاضی کا فتوہ یہ عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات وہی ہوگا کبھی کسی ڈربے میں زوا کر دیے جاؤ گے برہلر مرگیوں کی طرح کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں عزرات مومن کی خوراک بڑی غیرت مند ہوتی جیسی خوراک ہوتی ہے ویسے پھر لوگ ہو جاتے ہیں وہ خنزیر اور سور کھانے والے بدکاری میں آوارگی میں عیاشی میں نہ ماں دیکھی نہ بہن دیکھی نہ بہو دیکھی نہ بیوی دیکھی نہ عزت دیکھی نہ غیرت دیکھی نہ حیاء دیکھی ویسے ہو گئے اور میری اور آپ کی خوراک مجبور ہیں چینج کر کے دیکھو نہیں کر سکتے ایک آدھا بندہ بھائی کاٹ کرتا ہے گھر کے دس بچے مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں بابا کھانا ہے تو یہی کھانا ہے آپ اور میں اس بریلر پہ آگئے ہیں جس مرگی کے اندر سے غیرت جرت بغاوت نڈرپن اور اپنے اندر جو ایک طاقت اور قوت کا اظہار تھا پروٹین کے نام پہ آپ سے مجھ سے وہ بھی چین لگی میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں میں آج بیت المقدس کو پڑھ رہا ہوں قبلہ اول کی بات کر رہا ہوں میں بہتے ہوئے لہو کو ایک بار نہیں اپنی زندگی میں ان پچاس سالوں میں بار ہاں دیکھ چکا اور یہ سلسلہ رکا نہیں تھما نہیں ہم نے سوائے مزمت کے سوائے دعاوں کے مناجات کے ترلوں کے احتجاج کے اور مظاہروں کے اور اگر کچھ کیا ہوتا تو کسی بھی مذہب کے اتنے ملک اکٹھے نہیں ہیں جتنے آپ کے اور میرے ہیں سکسٹی کے لگ بگ بلکہ اس سے بھی کچھ اوپر اس کے باوجود حالت دیکھیں پوری دنیا میں اگر مجموعی طور پر دیکھیں کسی بھی مذہب کی اکٹھے اس قدر اتنی تعداد شاید نہ ہو جتنی کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا